کیا آپ کو معلوم ہے کہ دو سے تین سال کے اندر آپ ہمیشہ کے لیے فرنسلی فری ہو سکتے ہو آپ ڈیٹ فری ہو سکتے ہو اگر آپ اپنے پیسے کو صحیح سے مینج کرنا سیکھ جائے تو کیا آپ کو معلوم ہے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے کمانے سے زیادہ اپنے پیسے کو مینج کیسے کرنا ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے لیے منی امپورٹنٹ ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 97% لوگ کیوں زندگی بھر پیسے کے لیے struggle کرتے مر جاتے اور کبھی زندگی سے کرجے کے باہر نہیں آ پاتے دوسرا دوستو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اگر دو سے تین سال کے اندر اپنے پیسے کو manage کر کے فیلنسلی فری ہو سکتے ہو پھر دوستو بتاؤں گا کہ جو امیر لوگ ہیں ان کا امیر بننے کا فارمولا کیا ہوتا ہے کیوں یہ پیسوں سے پیسہ کماتے رہتے اور پیسہ ان کے پاس آتا رہتا ہے اور جہاں عام جنتہ ساری زندگی پیسوں بھی struggle کرتی رہتی ہے تو دوستو میرا ایسا مانع ہے آج دیوالی ہے اور دوستو آج کے دن پورے بھارت ورس میں لکشمی جی کا پوجن کیا جاتا ہے کس لیے؟ کیونکہ ہم سب گوڈیس لکشمی جی کی بلیسنگز لینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کرپا ہمارے اوپر برساتی رہے اور ہمارے آپ کے پاس میں کبھی پیسوں کی پرابلم نہ ہو یعنی لکشمی جی کی کمی نہ ہو اور مجھے لگتا ہے دوستو آج کے دن دیپا والی کے دن اگر ہم پیسے کی بات کریں تو بہت صحیح سمیہ ہوگا اس لیے دوستو میں نے آج یہ ٹاپک چنہ ہے money and پیسے کے بارے میں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے پریبار کو ہر دکھ ہر دکھ سبح کام نیتا ہوں دیوالی کی اور میں پراتھنا کرتا ہوں لکشمی جی سے کہ یہ آپ کے پر ہمیشہ مہربان ہے لیکن دوستو جو میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو جانگاری دینے والا ہوں پیسوں کی بارے میں بہت ضروری ہے ادر وائس کیا عوضہ تو ساری زندگی نکل جاتی ہے پیسہ کماتے ہیں لیکن ٹکتا نہیں ہے تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں ہاں اور آپ پہلی بارہ ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کمیٹ جرور کریں اگر آپ کو اچھا لگے تو کہ یس آپ کو اس میں کچھ ویلیو ملی ہے دوستو بات کرتے ہیں کیو نائنٹی سوڑ پرسن لوگ ہمیسا اسٹرگل کرتے ہیں پیسوں کے لیے یعنی ان کے گللک میں ہمیسا چلل ہوتی ہے یہ میرا منی بیگنیٹ ہے میں اس میں روز پیسے جمع کرتا ہوں اس میں مائی فینانسل فیڈم ایکاونٹ تو پسلوالا ہٹ گیا ہے اب اس میں نیا ڈانا شروع کر دیا دوستو کیو نائنٹی سوڑ پرسن لوگ ہمیسا اسٹرگل کرتے ہیں پیسوں کے لیے کیا وجہ ہے دوستو پہلا کارورت یہی ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ آمدنی اٹھننی پیسے اتنے کماتے اور خرچہ اتنا بڑا یعنی آمدنی اٹھننی اور خرچہ روپیہ یہ بہت دیسی بھاسا ہے لیکن دوستو بھارت ورس کے اندر نبی پرسن لوگوں کا حال یہی ہے خاص کا جو ینگ جنریشن ہے یعنی سب کچھ ملتا ہے لون پر کریل رکار چلا ہوا ہے زیرو پرسن یہ میں بھاسا تو پوائنٹ یہ ہے کہ کمائی کم ہے ایک ہی تنخہ ہے یا کئی بات رہا میں ابھی بھی دونوں کماتے ہیں لیکن دوستو ایک دو تنخہ ہیں اسے بیانے پچھتر فاس رکھیں گاڑی بھی لون پہ گھر بھی لون پہ سمان بھی لون پہ کئی بیدیش جانا گھومنے لون پہ سب لون پہ کیوں چیگہ یار ایمائی بارہ پیس کر دیں گے کارڑ کی کس پر مالے کیا فرق پڑتا چھوڑے اس بھی کیا ہے کہ امیر ہو یا نہیں ہو پیسے ہیں نہیں ہیں لیکن لوگوں کو دکھانا ہے کہ آپ امیر ہو اس میں کوئی پرولم نہیں ہے اپنا سماج میں سوشل اسٹیرز بنانا ضروری ہے لیکن لوگوں کو دکھانا کہ آپ امیر ہو اس کے لیے کرج لینا اور فالتو والے کام کرنا یہ بہت بڑی بے کوفی ہے اور جادہ کر کے لوگ اسی لیے کرج میں رہتے ہیں کہ دوسروں کو دکھاتے ہیں آئی فون ہے ان کے پاس بڑی بھالی گاڑی ہے چھوٹی گاڑی سے کام چل لاتا لیکن اس نے بڑی گاڑی کھڑ دی تو ہم نے بھی لگزری کال لے لی ابھی گھر لے نہیں کیا اسکتہ نہیں تھی لیکن بڑی آئے اسکیم میں آفر آگے بیلڈن دے دیا تو پتہ لگا ایک لوگ گھر لے لیا اب اسی کس جاری اسی کس جار رو پہ تو اپنے جو حساب کتاب ہے کمائی کمائیں خرچے جاتا ہیں اور پھر گھر میں جھگڑا اور یہ سب وہ چلتے تو پہلا کارن دوسرا دوستو کارن کیا ہے کہ لوگ نہیں ہیں سکسسفل پیسے میں دوستو یہ لوگ اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ نہیں کرتے پیسے کی جو ایڈیوکیشن ہے وہ نہیں کرتے یعنی اس کی ذمہ داری نہیں لیتے فوکس ہی نہیں کرتے پیسے کی ایڈیوکیشن میں اتنا بزی ہے بھاگم بھاگیں سب کچھ کریں گے اتنی محنت سے لوگ پیسہ کماتے ہیں اور اپنا پیسہ ایسے ہی کسی کو دے کے آ جاتے ہیں کئی سکیم دیکھ لی کچھ کر لیا بغیر پتہ لگا ہے چل بھائی لگا دیں اس کا IPO آیا ہے ڈال دے نیوز سنا ڈال دے اس کا بلڈر اچھا ہے اب یہ ڈال دے ڈال دے اس نے بول دیا ڈال دے ڈال دے بعد پتہ لگا ٹائٹ اے فیس کیوں ایڈوکیٹ نے کیا تھوڑا پڑھنے کے بارے میں ریسس وہ ٹائم نہیں ہے تو جب ایڈوکیٹ نہیں کریں گے کسی دوسرے کندے بندو سوچتے کی انویسپنس اور ایڈوکییشن جو کام ہے کوئی اور کر دے گا خود ایڈوکییشن نہیں لینا چاہتے رائٹ اور تیسہ دوستو کارن یہ ہے کہ ان کی جو پریورٹی ہے زندگی کی وہ امیر بننا ہی نہیں ان کی پریورٹی ہے کہ اول اپنے بل پہ کرنا اور کمفرٹیبل زندگی چلتی رہے اسی لیے کیونکہ پریورٹی ان کی ہے کمفرٹیبل لائف چلتی رہے امیر بننا پریورٹی نہیں ہے اس لیے پیسے نہیں ہوتے تو کیا فیلوسفی کیا ان کی کماؤ اور خرچ کرو اور اگر کم پڑ جائے تو ادھار لے لو اور پھر خرچ کرو پھر بچے تب تھوڑا بہت سیونگ کر لو یہ فیلوسفی ہے یعنی کماؤ خرچ کر دو اور خرچ کے بعد اگر کم پڑ جائے تو ادھار لے لو کہتے ہیں ملعب گھی خریدو اور گھی خریدنے کے پیسے نہ ہو تو ادھار لے خریدو اور گھی ادھار لیتے لیتے کھاتے کھاتے مر جاؤ کون پوچھنے والا یہ لوگ فیلوسفی ہے کیونکہ ہمارے دیس میں کئی سارے بڑے دھنہ سیٹ دیس کے پیسے لے کے بھاگ گئے تو لوگ سوچتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اتنا وہ دس جا کروڑ لے کے بھاگ گیا ہے تو میں بھی اگر بینک کا ایک دو کھا جاؤں گا تو کیا ہو یہ لوگ فیلوسفی ہے بہت گندی فیلوسفی ہے جب سوچ ہی گندی ہے تو امیری کہاں سے آئے گی تو یہ فطرت ہے کماؤ خرچ کرو ادھار لو خرچ کرو یہ تین مین کارن ہیں پیسے کے بارے میں educate نہیں کرتے چمنی کماتے ٹھنی کماتے خرچ بھیا کرتے اور فوکس نہیں کرتے اپنے آپ کو educate کرنے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے اگر یہ دو سے تین سال کے اندر پانچ سال کے اندر ہمیشہ کے لئے فیلوسفی بن سکتے ہو ڈیپ فری ہو سکتے ہو کیا آپ تیار ہیں دوستو سب سے پہلے اگر آپ کو یہ کرنا ہے اپنے آپ کو فری کرنا ہے تو آپ کو نمبر ون فوکس کرنا پڑے گا آپ کو آپ کو اپنی پریورٹی بدلنے میں what's the word you have to change your پریورٹی of life مطلب کیا ہے ابھی اگر آپ کی زندگی ہے پریورٹی ہے کہ ٹھیک ہے لائف کمفورٹیو چلتی رہے ٹھیک ہے یار چلتا رہے تو آپ کو جو پریورٹی ہے آپ کی پریورٹی ڈیٹ فری بننا ہے نہیں ہونی چاہیے آپ کی پریورٹی ہے مجھے کمفورٹیول جینا نہیں آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے مجھے رچ بننا ہے مجھے ویلدی بننا ہے so change your پریورٹی of life right so اگر آجا debt میں ہو کرج میں ہو problem میں ہو so do not focus on becoming debt free focus on becoming rich and wealthy right پہلا کام change your پریورٹی دوسرا کام آپ کیسے پیسے بنا گے how do you become debt free how do you create wealth three step پہلا make money دوسرا learn how to keep money and تیسرا learn how to multiply your money by wealth by investing make money keep money and create wealth by investing یہ فرمولہ امیر لوگوں کا ہوتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اب آپ کو debt free بننا ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو پریورٹی چینڈ کرنی ہے مجھے ویلدی بننا ہے اب اس کے لئے پیسے بنانے پڑے گے پیسے کمانے پڑے گے اگر آپ بھی نیو ایک لاکھ رو کماتے ہو increase your active income یعنی جہاں سے آپ پیسہ کماتے ہیں لہوکری کرتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کی تنخواہ بڑھے اگر آپ بزنس کرتے ہیں کوشش کریں اپنی انکم بڑھائیں اپنی sales پڑھائیں اگر آپ self employed ہیں کوشش کریں اپنی انکم بڑھائیں اور انکم بڑھانے کے لئے آپ کیا کرنا پڑے گا آپ کو اپنی market کا اور جان کاری لینی پڑے گی آپ کو اپنی market کا اسپیشریز بننا پڑے گا آپ کو جیادہ لوگ کی market پڑھائیں پڑھائیں اگر آپ ایٹی پڑھتے ہیں تو دیکھئے ایٹی کے اندر کون سی ٹکنلوجی آ رہی ہے اس چیز کو سیکھیں اور دیکھو کمپنی والے آپ جیادہ پیسے دیں گے اگر آپ sales میں ہے دیکھئے اور پہلا کام دوسرا کام جب آپ کے formula پتا لگیا then you learn how to keep your money and then third learn how to invest your money by creating value that's the first formula now the second thing how do you become wealthy yes once again the second part follow the rule okay and follow the rule means you make money make money then do charity ah nahi Navi ji habhi hee paise nahi phir rich لوگ karte make money give some charity give some money come what may then invest your money then save your money and then jab bachche tab kharch karo any come out charity do invest karo save karo or jab bache tap kharch karo you aapko formula 40% money invest karne hai aapko invest karne 40% money ko nahi to kya hoga see the difference is rich people make money to invest money to create wealth ii they have some high skill or they have some business or they have some properties okay so rich logg do stu inki income higher first inka focus how they can make more money they make more money they make lots of money inka inflow cash flow who bhoot jyada ho tata and dousra inka multiple source of income ho tata a middle class job inka income eki ho tata they focus on multiple income inka paas active income bhi ho tata they have also passive source of income property kira a inka or bhi inka bhi bhi sari source of income ho tata pahla kama kya hai dhe me lot of money dousra they have multiple source of income ok tisra dosta kya kya kata kya 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 سال کر سکتے ہیں جب مارکٹ کی پرولوں سال کریں گے اور بزنس موڈل سٹ ہے تو دوستو پیسہ تو آ رہی آنا ہے تو دے فوکس آن سالونگ پیپل پرابلم اور دے فوکس آن سیلز بزنس ہے تو بزنس میں نائنٹی پیسنٹ فوکس ہی کرتے ہیں بیچنے میں سیلز جب کسٹمر آ جائے گا پھر تو سرویس دے ہی دیں گے جب کسٹمر ہی نہیں ہے تو پیسہ کہاں سے ہے تو دے فوکس آن سیلز سالونگ پیپل پرابلم چوتھا یہ انویس کہاں کرتے ہیں سب سے پہلا یہ انویس کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اوپر they invest in their own mind سب سے بڑا mind جو ہے ان کا دوست ہوتا ہے the first thing they invest in their mind second they invest in their own business sales and marketing میں بہت پیسہ خرج کرتے ہیں لوگا پہلے mind میں then in their own business sales and marketing third they invest in real estate fourth they invest in stocks fifth invest کرتے ہیں دوسرے start-up میں دیکھتے کہاں opportunity آ رہی ہے اور کہاں پیسہ لگائیں وہ پیسے پیسے بڑے گا بہت سارا میں نے آپ کی زیرے میں opportunity بتا دی کیسے ریچ لوگ ریچے ہوتے چلے آ رہے ہیں دوستہ سب سے بڑی جو بات ہے اگر آج آپ ٹف ٹائم میں ہے آپ کی job ایک income ہے کھرچے جاتا ہے i can understand that تو شروعات کیسے کریں how to start تو تو شروعات کرنی ہے آپ کو اپنے آپ کو educate کر کے آپ کو educate کرنا ہے اور آپ کو پیسوں کی باری کی education کی ذمہ داری خود لینی ہے کسی کے بھروسے نہیں رہنا یہ پہلا step آپ لینے جیے that i will educate myself about money the first step second step آپ کو decide کرنا ہے کہ اگر میں job میں ہوں تو میں job میں ہی نہیں رہوں گا میں اپنے دماغ کو open کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ میں کیسے اور کیا کر سکتا ہوں job سے چوری نہیں کرنی ہے but having multiple source of income کوئی برا ہی نہیں ہے میں میرے پاس اب ٹائم ہوگا تو میں کیا کر سکتا ہوں کونسی skill میں develop کر سکتا ہوں تاکہ میں income کو کما سکتا ہوں اور number one skill اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں زیادہ تو کوئی sales سیکھئے یا آپ copy rating سیکھئے یا content create کرنا سیکھئے copy rating بھی ایک skill ہے sales بھی skill ہے content create کرنا بھی skill ہے video editing بھی skill ہے بہت ساری market میں skills ہیں لیکن editing میں اتنا پیسہ آتا نہیں ہے content creation میں بہت پیسے کما سکتے ہیں sales اگر سیکھ جاتے تو بلے بلے ایسے بہت ساری سکل سے depend کرتا ہے آپ کے کیا comfortable ہے اور آپ کے لئے بھاتا ہے پر اگر آپ sales سیکھنا چاہتے ہیں شروعات کرنا چاہتے ہیں تو تو اس تو میرا جو phone to fortune system ہے وہ آپ کو شروعات دے گا step by step guide کرتا ہے system میں بڑے بڑے بادے نہیں کرتا لیکن جب اس کو اندر آئیں گے آپ تو آپ کو realize ہوگا شروعات کیسے کرتے ہیں phone کیسے کرتے ہیں سوال کیسے پوچھتے sales کا جو سب کچھ ہونا چاہیے تاکہ آپ مجبوط ہو جائیں پھر آپ sales کر پائیں گے real estate بیچ پائیں گے insurance بیچ پائیں گے netto marketing بیچ پائیں گے cold سب کچھ کر پائیں گے اور ایک بار آگا sales کرنا سیکھ گئے تو آپ دیکھیں گے ایک سے دو سال کے اندر آپ کی انکم بڑھ جائے گی اور آپ financial freedom کے راستے میں چل چکے ہوں گے امید کرتا دوستو آج money کے بارے جو آپ کو جانکاری دی ہے اگر آپ کو اچھا لگاؤ تو ضرور subscribe کریں آل ایڈی اگر آپ sales میں ہیں تو آم شور آپ پیسو کو جرور اپنا سہی invest کریں گے educate کریں گے اور اگر آپ جہان جائن کرنا چاہتے ہیں میرا phone to fortune تو لنک دیا ہے دوستو پچاس دار کے bonus 9,997 کورس جو ہے آپ کو کیوں 9,997 دے رہا ہوں 9,997 ابھی دیکھ لیجئے availability ہے یا نہیں ہے thank you very much once again take care گر کانپلیس